کانگریس گڑ بندن میں ہوئی ہے تو کانگریس کے الائنس کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ اخل شادوں کے ساتھ میں ہیں ان کی جھولی میں تمام مسلمان ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے میں چاہتا ہوں اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں ایسا ہی دوسرے اسٹیٹ بہار ہے جہاں پر لالو جی کو سمجھا جاتا ہے کہ تمام مسلمان ان کے پیچھے ہیں تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے جب ہماری شکایت یہ ہے آپ کی جو شکایت ہے اس پر سوال کر لیتے ہیں راہل جی سے راہل جی شکایت تو بہت ہے لیکن انہیں بی جے پی کا ایجنٹ نہ قرار دیجئے آپ لوگ جی راہل جی مولانا صاحب کی بات میں ابھی سنڈا تھا اصلا میں مولانا صاحب تھوڑا سا اتیاس کے پنوں کو اگر کلٹ لیتے ہیں کچھ کہنے سے پہلے تو بڑا اچھا رہتا بات یہاں پر حصیداری کی ہے اور جو مسلم سماج ہے اور حصیداری کے لیے اور آج مسلم سماج میں جیس بات کی خوشی ہے کہ مسلم سماج آسکشم ہے اپنی حصیداری کو حاصل کرنے کے لیے اور اسے مدد کر رہی ہے سماجوادی پارٹی اگر یہاں پر مسلمیوں کا اگر حق سرچت ہے تو صرف سماجوادی پارٹی میں سرچت ہے اور دوسری بات یہاں پر انڈیا گڑوندن کی ہے انڈیا گڑوندن میں 18 سے زیادہ دل ابھی بیٹھا کوئی ہے اور اس میں ہم سیٹ شیری کو لے کر کے اور اس میں سادھا ریلی اپنی پر باشی کر رہے ہیں دو پارٹیاں ایسی ہیں جو مسلموں کی نمائندگی کرتی ہیں ان کو آپ لوگوں نے شامل نہیں کیا جی ہاں میں اس باقتے بھی آؤں گا میں کہہ رہا ہوں انڈیا گڑ بندر میں آپ بلکل نشیت رہیں ابھی سیٹوں کو لے کر کے جو بٹوارے کی بات ہے جو ملواروں کے گوشرا ہے یہ ہوئی نہیں ہے آپ اس میں دیکھئے گا جو مسلم ہے ان کو امید سے زیادہ ان کی وہاں پر ساجہ داری رہے گی اور ان کا اس میں پرتبابتہ رہے گی آپ الیکشن میں دیکھئے گا جیت کے ہمارے سانسر جو چون کر آئیں گے اس میں مسلموں کی سانکھیا دیکھئے گا آپ کو دے کر کے مسلم سمان گروہ محسوس کرے گا یہ جو انڈیا گڑ بندن ہے سچے معنی میں لوگتانتری گڑ بندن ہے اور یہ ان کی نمائندگی کرتا ہے ان کی بات کرتا ہے اور جو سہوریتیں ہیں جو مسلموں کو ملی ہیں اپنے حصداری کے لیے اپنی راجنیت میں اپنی بات کے لیے تو سر پر سر سمانگواری پارٹی کے دین ہے اور کانگرس پارٹی کے دین ہے انو جی مسلموں کا ووٹ بینک آپ لوگ لیں گے لیکن نمائندگی نہیں دیں گے اب سے پہلے دیش کی جنگتا سمانگواری پارٹی کو کڑا سیا ایک منٹ رضبی صاحب شاب الدین مولانا مولانا صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ کی جو شکایت ہے جو ناراضگی ہے مسلم سمانگ دیکھیں چرچہ نہیں ہو پائے گی ایک منٹ انو پاسبان جی مسلم ووٹ بینک ایک منٹ راہل جی ایک منٹ مسلم ووٹ بینک لیں گے لیکن نمائندگی نہیں دیں گے کیوں یہ ناراضگی ہے سب سے پہلے دیکھیں انکر مولانا جی مجھے نہیں پتا مولانا جی کہاں سے اور کس انگل سی یہ ساری باتیں بول رہے ہیں کیونکہ ابھی جو حالی میں اگر آپ دیکھیں گے اگر یوپی کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک بات بہت اس پش کر دوں گا کانگریس پارٹی کے جتنے بھی ابھی پردکاریوں کو گھوسیت کیا گیا ہے چاہے وہ یوپی کے پردیش سچیب کی لسٹ ہو اور ابھی تو اور میں لسٹ آنی باقی اس میں بہت بڑے تعدار میں مسلم سامدائے کے بھائیوں کو بھی اس میں سامل کیا گیا ہے اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی ہے یہ ساری لسٹ آن ڈا ریکارڈ ہے آپ اس کو گوگل پہ جا کے کول کے سرچ بھی کر سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے مولانا صاحب بہت زلدی جلدی گھبر آ گیا ہے ابھی آنے والے اور بھی کئی سارے ان کا سوال ہے دیکھیں ان کا سیدھا سوال ہے کہ یوڈی اپ اور ایم آئی ایم کو بھی شامل کر لیتی کم سکم ایک مجبوطی تو ملتی کہ ہاں مسلمانوں کی پارٹیاں ہیں اور اس لڑائی میں ان کی بھی سواحباغتہ رہی ہے دیکھیں رہول جی شامل ہونا شامل کرنا یہ دو الگ باتیں ہوتی ہیں جب اگر کسی کی سہمتی ہوگی یا خود کوئی اچھک ہوگا تو وہ اپنا پرستاؤ رکھے گا اور اس کو اس پر کیا جائے گا تو یہ ساری باتیں اپنے ہم کسی کو اپنی مرضی سے کسی میں سامل نہیں کر سکتے اگر کوئی سامنے سے اچھک ہوگا تو وہ ضرور اس میں آئے گا اس میں آگے ویچار کیا جائے گا مگر ان کا صاف سیدھے یہ کہنا ہے کہ آپ کو مسلمان کا ووٹ چاہیے مگر ان لوگ کو آپ سامل نہیں کرنا چاہتے تو میں نے بہت لمبی چوڑی لسٹ آپ کے سامنے پکڑا دی ہے کہ آپ گوگل پہ جائیے سرچ کر لیجے کانگریز کے کتنے سارے پردکاریوں کی گھوشتہ ہو چکی ہے اور ہونا باقی ہے اس میں بہت اچھے خاص اتادار میں مسلم سمودائے کے بھائیوں کو بھی جگہ ملی ہے وہی تو کہہ رہے ہیں کہ 24 کا چناؤ آرہا ہے تو بس تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں پینٹس پھیج دیا گیا ہے چناؤ ختم چناؤ ختم تو نہیں ہو گیا یہ رزبی صاحب رزبی صاحب جیسے لوگ میں انہی کی بات کر رہی ہوں وہ بہت جلدی خبر آ گیا ہے سنجا چودری جی اگر مسلم سماج کی مانگ ہے مسلم سماج کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو سننے کی ضرورت ہے غلط کیا ہے رزبی صاحب نے صحیح مانگ رکھتی ہے مسلم سماج کی مکہ کو نہیں ساتھک کرتے ہیں اور مسلم سماج اگر ان کی ان سے یہ اپیٹشہ کرتا ہے کہ انہیں اپنے نیتی کو لیدارک کرتے سمیں ان کو شامل کریں ان کے مجھوں کو شامل کریں تو مجھ کو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ مسلم سماج ان کے پتی آگ رہی ہے ان کو اپنا سواب آگیت میں تو سمانتا ہے تو نشی طرف سے جو اپنے آپ کو مسلم کی رہنمائی کا سب سے بڑا نمائندہ مانتے ہیں سلشت روپ سے وہ مسلم جن اپنے چھاؤں پر کھڑا نہیں اتر پا رہے ایسا سمجھ میں آتا ہے لیکن مسلم سماج کو بھی اس بات پر بھیان کرنا چاہیے کہ وہ